What's up everybody and welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں ہم نے پیکیجنگ ڈیزائننگ کی سائزنگ لینا سیکھنا ہے سائز کیسے لیتے ہیں ڈائی کٹ کیا ہوتا ہے کریسنگ لائنز کیا ہوتی ہیں اس کے علاوہ بلیڈ کیسے لیتے ہیں یہ سارا کچھ ہم اس اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیزائن کیسے کرنا ہے اور جو سائز میں لے رہا ہوں وہ ایک باکس کا ہے یعنی آئل بوٹل ہے اور اس کی باکس کا ہم سائز لیں گے پہلے آپ کو سارا سمجھ آجے گا کہ کسی بھی باکس کو جب ہم پیکیجنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو سائز کیسے لیتے ہیں سب سے پہلے فائل لیتے ہیں یہاں سے کریئٹ نیو کے اوپر کلک کریں گے اور سائز میں اے فور ہی لے رہا ہوں پیج کا اور یہاں پر کوئی بلیڈنگ لے رہا پیج کی کیونکہ ہم نے ایک سیپرٹ چیز ڈیزائن کرنی ہے تو ہم اس پیج کی اوپر کریں گے تو یہ میرے پاس سائز ہیں کسٹمر کی طرف سے جو کہ 21 سینٹی میٹر لیندھ ہے اور 8 سینٹی میٹر ویڈھ ہے اور 5 سینٹی میٹر ڈیپتھ ہے کسٹمر ہی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے سائز اور اس سائز کو ہم فالو اپ کرتے ہوئے پیکیجنگ ڈیزائن کا سائز لیتے ہیں اس پیکیجنگ کا سائز لیتے ہیں سب سے پہلے یہ سینٹی میٹرز میں اس نے پروائیڈ گیا ہم کنٹرول آر پیس کریں گے کی بورڈ سے اور رائٹ لی کر کے رولر کے اوپر یعنی رولر اپیر ہوتا اور یہاں سے ہم جو سائزیز ہیں وہ سینٹی میٹرز میں لے لیں گے یعنی کہ اپنا جو یونٹ ہے وہ سینٹی میٹرز لیک کر لیں گے یہاں پر اور بھی ہیں پیکسل پوائنٹس پیکاسٹ فیٹ ان چیز یہ دیکھیں یہاں پر بہت سارے اویلیبل ہیں تو ہم یہاں سے سینٹی میٹرز کریں گے اب یہاں سے ایک ریکٹینگل پکڑتے ہیں اور یہاں پر کلک کر کے ہم سب سے پہلے جو اس کی ویڈھ ہے وہ ایٹ سینٹی میٹر لیتے ہیں اور جو ہائٹ ہے لیندھ ہے وہ ٹوینٹی ون سینٹی میٹر لے کے اوکے بریس کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ گیا جی سائز اس کو ہم سائیڈ پہ لے جاتے ہیں اب اس کو جو ہے ہم سٹروکز میں چینج کرتے ہیں کیونکہ سارا کام ہمارا سٹروکز پہ ہونا ہے اور اس سائز کو اٹھا کے ہم اس طرف لے آتے ہیں تاکہ ہمیں کلئر فیلڈ مل جائے اب ہم نے دو سائزز تو لگا لی ہیں جیسے کہ یہ ریکھیں یہ لیندھ وائز لگا لی ہے اور اس کے علاوہ ویٹس بھی ہم نے لے لی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے اس طرح کر لی ہے اب ہم نے ڈیپس لگانی ہے جو کہ آپ کی پروڈٹ کی گہرائی ہوگی تو وہ ہوگی یہ والا حصہ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارا فائیو سینٹی میٹر کا ہوگا یہ بیسیکلی پیکیجنگ جو ہے وہ ایک مائک کی ہے تو یہ بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کی فائیو سینٹی میٹر والی ہوگی جو اب ہم نیکس ویلیو لینے جا رہے ہیں اس کی ہم کوپی لیتے ہیں اول کا بٹن پریس کر کے یہاں پہ شفٹ کا بٹن ساتھ پریس کروں گا اور یہاں پہ ہم نے ساتھ لگا دی ہے اب اس کو ہم ٹرانس فارم کریں گے تو یہاں پر اس اوبجیٹ کو سلیک رکھنا ہے ٹرانس فارم کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ریفرنس کنز موجود ہیں تو یہ پوائنٹ آپ نے جس طرف سے لے کے جانا ہے ادھر ہم کلک کر دیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ یہ والا جب ٹرانس فارم ہو تو وہ اس طرف جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کا ریفرنس پوائنٹ ادھر لے کے جائیں گے پلس ہم یہاں پر کلک کر دیں گے اس کی ویٹ جو ہے فائیو سینٹی میٹر یہ ہو جائے گا تو یہ ہمارا سائز لگ گیا اب اسی طرح اور کا بٹن پریس کر کے ہم نے ایک یہاں پر اور ایک سائز لے لینا تو آپ کی فرنٹ اور بیک کا سائز بھی لگ گیا اور یہ سائز دونوں لگ چکی ہیں اب ہم نے جہاں پر چپکانا ہوتا ہے اس باکس کو ٹھیک ہے وہ والی جگہ بنانی ہے تو وہ ہم یہاں سے کاپی لیتے ہیں اس کی اور کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں پر ہم کلک کر دیتے ہیں سیلیک کریں گے ٹرانس فارم پینل پر جانا ہے اس بار ریفرنس پوائنٹ ہم اس طرف لے کے جائیں گے اور اس کی جو ویڈھ ہوتی ہے 1.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے اب دیریکٹ سیلیکشن ٹول کو سلیک کر کے اس ایکر پوائنٹ کو سلیک کر کے شفٹ کا بٹن پریس کر کے ہم نیچے والا ایرو کی بورڈ سے دو دفعہ دبائیں گے اور اسی طرح یہاں سے سلیک کر کے اور اپ والا ایرو دو دفعہ دبائیں گے تو جو ہمارے پاس سائز تھے وہ ہم نے لگا لی اب ہم نے لگانے ہیں فلاپ یعنی فلاپ کے سائز لگانا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈھککن ہوتا ہے ڈبا بند ہوتا ہے جیسے کہ یہ میرے پاس اگزیمپل ہے ایک بلب کی ٹھیک ہے کرن LED بلب تو اب یہ والا ہم جو ہے اس کو لگانے لگیں ہیں سائز ٹھیک ہے تو یہ والا جو حصہ ہے اس کا بیسیکلی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ والا جو حصہ ہے جو ٹرن ہو رہا ہے بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم سائزز لے رہے ہیں اور یہ جہاں سے چیز فولڈ ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے اسے ہم کریسنگ کہتے ہیں کریسنگ لائن جہاں پہ آپ کے گتے نے فولڈ ہو کے باکس بنانا ہوتا ہے تو اب ہم فلاپ کا سائز لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم کریسنگ لائنز لگاتے ہیں سو فلاپ کا سائز لیتے ہیں اب اس کا سائز وہی سائز ہوگا جو آپ نے ڈیپھ لی تھی اور ڈیپھ ہماری تھی یہاں سے سائز کر کے دیکھیں ٹرانسفورم 5 سینٹی میٹر ویٹ تھی تو اب ہم نے اس کی کوپی لینی ہے اور آلڈ کا بٹن پریس کر کے یہاں پر اس نکر پہ ہم یعنی اس جگہ پر اس کو الائن کر کے کوپی لے لیں گے اور ٹرانسفورم پہ جا کے جو اس کا ریفرنس پوائنٹ ہے وہ ہم یہاں سے نیچے کی طرف لے جائیں گے اور جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہم کم کریں گے یہاں سے 5 سینٹی میٹر تو بیسکلی ایک 5 سینٹی میٹر ہائٹ لی ہے ہم نے اور اس کا جو باکس ہے وہ اسی ویٹ کا ہے ہائٹ جو ہے وہ اس کی ہم نے لے لی اب ہم اس کی کوپی لیں گے اسی طرح آلڈ کا بٹن پریس کرنا ہے اور یہاں سے اس کے بلکل ایج کے ساتھ رکھ کے ٹرانسفورم کا پینل ریفرنس پوائنٹ نیچے اور ہائٹ لیں گے 1.5 سینٹی میٹر اور اس کا انکر پوائنٹ سلیک کر کے اس کا انکر پوائنٹ ہم سلیک کر کے یہاں سے اس کو راؤنڈ کر دیتے ہیں اب ہم نے اس سائیڈ کا جو فلاپ لینا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کا ہاف یعنی اس اوبجیکٹ کا ہاف ہم لیتے ہیں اور اس کی جو سلیک کر کے ٹوٹل ٹرانسفورم پہ جا کے دیکھیں تو ہائٹ 6.5 ہے اس کا جو ہاف ہے وہ بنے گا 3.25 اور آپ نے کوپی لے لینی ہے اسی طریقے سے آلڈ کا بٹن پریس کر کے اس کو edge to edge ملا دینا ہے یعنی آلڈ کا بٹن کوپی لے لینی ہے آلڈ کا بٹن پریس کرتے ہوئے ٹرانسفورم لیں گے یہاں سے ہائٹ لیں گے 3.25 اور انٹر پریس کر دیں گے یہ ہمارے پاس لگ گیا جی box 3.25 کا جو کہ اس دونوں اوبجیکٹس کے کمبائنڈ سائز سے ہاف لیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ایک box لے لینا ہے اور rectangle بنانا ہے ہم نے 0.5 by 0.5 centimeter کا ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے لگا دینا ہے اس edge پہ اور ایک box لیں گے ہم 0.25 centimeter اور یہ ہم select کر کے یہاں سے transform پہ جائیں گے آپ کا reference point نیچے کی طرف رہے گا اور height جو ہے وہ ہم 0.25 یعنی اس کا half لے لیں گے اور اس کو ہم یہاں پر رکھ دیں گے اب اس کی copy لینی ہے آپ نے اور وہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اور اب ہم نے basically کر کے رہے ہیں یہ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ لگ جائے گا اب آپ ruler پہ click کر کے ایسے click اور drag کریں اور ایک آپ اپنی یہاں پر لگا لیں guide اور ایک یہاں پہ لگانا ہے اور ایک یہاں پہ لگا دیں اب اپنی جو boxes ہیں ان کو آپ delete کر سکتے ہیں simply اور اب آپ نے pen tool پکڑنا ہے پن tool لے کے یہاں سے add anchor point ہم ایدھر لگائیں گے اور ایک ادھر اور ایک ادھر اب یہ جو guides ہم نے لگائیں ان کو lock کرنا ہے تو right click کر کے یہاں سے lock guides جتنی بھی آپ guides ہوگی وہ lock ہو جائیں گی move نہیں ہوں گی simply آپ direct selection tool لینا ہے یہاں پر آپ پاس anchor point ہوگا اس کو click کر shift کا button ایک دفعہ right side پہ ہم کر دیں گے اور اسی طرح ہم یہاں سے اوپر والا anchor points لے کر shift کا button دو دفعہ اور اب آپ نے کرنا ہے یہ shift کا button ایک دفعہ اور یہ والا دو دفعہ اور یہ ہمارا flap ہے وہ ready ہو گیا اور دونوں ready ہو گئے اب سیلیکشن ٹول پکڑیں اور یہاں سے پہلے اس کی copy لیتے ہیں alt کا button پریس کر اور اس کو flip کر دیتے ہیں دیکھیں دونوں کو select کی ہے alt کا button پریس کر کے اس کو یہاں پہ fit کر یں گے اب اس کو ہم نے horizontally flip کر دی ہے اب اس کی ہم copy لیں گے اور اس flap کو رکھنا ہے ہم نے اس جگہ پہ اور اس کو کر دینا ہے vertically flip اور یہ جو guides ہیں right click کر کے unlock کر دیں اور یہاں پر ہم اس select کریں گے اور delete کا button دبا کے ہم اپنی guides کو delete کر دیں گے box کا size ہم نے لے لیا یعنی packaging size size ہے جہاں سے cut ہوں ہے وہ size ہم نے لے لیا ہے اب ہم نے creasing lines لینی ہے جہاں پر رکھ کر ہم جو turn ہوتی ہیں تو وہ size بہت آسان ہے ویسے اور اس کے بعد پھر ہم لیں گے bleed اور اس کے لیے ہم جائیں گے ونڈو کے menu میں اور وہاں سے لیں گے لیئرز لیئرز کو نکال کے side پہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ایکسٹرا چیزیں ہیں اس لیئر کے اوپر میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہ ہمارے پاس آگے دو کلک کرنے اس لیئر کے اوپر دائی cut دائی cut ہم لگا لی ہیں جو لائن سے ان کو ہم نے select کی یعنی یہ والی اور یہ والی ہم نے select نہیں کی اس کے علاوہ یہ یہ والی یہ والی یعنی shift کا button آپ پرس کرنے کی بورڈ سے پرس کر کر رکھنا ہے اور یہاں سے جتنی بھی باقی lines ہیں وہ ہم select کر لیں گے آؤٹر نہیں کرنا یہ outer line کہ وہ cut کر لیں ہم نے نیو layer لیتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں creasing lines اب اس layer کو select کرنے creasing line والی اور edit menu جا paste in front کریں گے ٹھیک ہے آپ کی lines یہاں پر آ جیں گی واپس اب اس کو lock لگا سکتے ہیں die cut کو اور یہاں سے lines کو select کر اس کو ہم style دیتے ہیں stroke کا dash line اور یہاں سے value ہے وہ آپ رکھ لیں 5 points یا 6 point 7 point جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں 7 رکھ لیتے ہیں یہ جی اس کا color اگر change کرنا چاہتے تو وہ بھی ٹھیک ہے وہ guide کر دے گا بندے کو یہاں turn ہو رہی ہیں چیزیں یہ والی edge یہ دیکھیں یہ آپ crease lines ہوتے ہیں یہ سے آپ fold ہونا ہے وہ چیز کا گتہ ہے یا flap وہ یہاں سے die لگے گی جو آپ کو help کرے گی یہ box لے چکے ہیں اتنا ہی کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ bleed لگانا چاہتے ہیں یعنی کسما نے کہا آپ یا آپ لگا کے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم easily لگا سکتے ہیں so die cut والی layer اس کو duplicate کر لیتے click اور drag کریں گے اور اس icon کے اوپر چھوڑ دیں گے تو die cut کی duplicate بن جائے گی اس کو ہم نے سب سے نیچے رکھ ہے یہاں سے پہلے کر لیتے ہیں fill اور stroke بڑھا لیتے ہیں اس کا stroke بھی بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ effect کے menu میں جا کے پات اور offset پات اور یہاں پر value دینی ہے 0.25 ien جو ہے آپ راؤنڈ کرنے ہے اور آپ کی value نکلے گی total 0.25 inside چلے جائے گی اور ہمیں basically outside چاہیت ہو 0.25 outside بھی چلے جائے گا اور یہاں پہ ok press کر دیں گے ok press کرنے کے بعد object کے menu میں جانا ہے یہاں پر expand appearance اور unite کر دینا سارے کو پھر right click release کریں اور پھر unite کر دیں اور color جو ہے وہ light سا لے لیتے جیسے ہے for example یہاں سے light سا red لے لیتے اور ok press کر دیں اور light کر لیتے اب باقی دو layers کو بھی active کریں اور یہ آپ کا basic package size لگ گیا ہے اس کا bleed بھی لگ ہے 0.25 باہر کی طرف سے ہے اور اس کے بعد die cut lines بن گئی ہیں آج کے لیے تھا جس میں ہم نے packaging size لینا سیکھ ہے اور باقی boxes جتنے بھی آپ design کرنے کے لیے آئیں گے customer کی طرف سے سب کا mostly size ایسے ہی لگتا ہے پلس کسی mock up کے اوپر لگ دکھائیں گے اور آپ کو final result دکھاؤں گا کہ کیسا ویڈیو تک کیا ویڈیو بای بای